ویلکم بیک بلٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلا پی ٹی آئی کی اپنیل سپریم کورٹ نے اپنیل پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا جسٹس اجازال احسن نے دس صفات پر مجتمع فیصلہ تحریل کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آٹھ نکات و ترمیم کرتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تینوں سیاسی جماعتوں کے روحیے کو سراہا پی ٹی آئی نون لیک اور مسلم لیک آف میں اتفاق کے رائے پا گیا حمزہ شہباز نے کہا ساترہ جولائی کے بعد ووٹنگ کرانے پر انہیں اعتراض نہیں وزرالہ پنجاب کے لیے دوبارہ پولنگ بائیس جولائی کو ہوگی انتخابات کے لیے پنجاب اسمبلی کا اشلاس چار بچے بلایا جائے گا اشلاس کی ستارت ڈیپٹس پیکر دوست مزاری کریں گے ڈیپٹس پیکر قانونی تقاضی پوری کرنے کے بعد نوٹفکیشن جاری کریں گے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ترامین کے ساتھ نپٹا دیا تحریک انصاف کی درخواست نپٹائی جاتی ہے تحریری حکم ناماچاری پی ٹی آئی کے علاوہ کسی نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا فواد چوزری نے کہا کہ انشاءاللہ بائیس جولائی کو پنجاب میں ہم حکومت بنائیں گے کوئی اس پوزیشن میں نہیں کہ عمران خان کو حکومت میں آنے سے روکے پنجاب کے بیس حلقوں میں تحریک انصاف کی پوزیشن مستحقم ہے عمران خان کے پیچھے کھڑا ہر شخص پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے رات کو لاکھوں لوگ عمران خان کے جلسے میں شرکت کریں گے دو سو پچاس روپے لیچر پیٹرول ہے حکومت نے عوام کی کمر توڑتی عمران خان وفاق میں دو تہائی اکثریت سے واپس آئیں گے رانہ سراؤلا نے کہا کہ حکومت کی مالی پوزیشن کا یہ حال ہے کہ ایک ایک روپے کا کرس مانگ رہے ہیں ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کریں ہیں آئی ایم ایف ہمیں تگنی کا ناشت نشارہ ہے ملک نے معاشی طور پر ایک سو پچاس ارب روپے کا نقصان اٹھایا ہم نے ہر جواز تلاش کیا کہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھانی ساپ کا حکومت نہیں آئی ایم ایف سے ڈیل میں غفلت بڑھتی ملک ڈیفارڈ کرے گا تو افرا تفریح پھیلے کی یہاں پہ ہم نے پچھلے سالوں میں دیر سو ارب ڈالر کا جو ہے وہ ایک آنوی کے حساب سے بھی جو ہے ہم نے جو ہے وہ نقصان اٹھایا ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ پچھلے دنوں میں تقریباً کوئی ایک مہینہ جو ہے ہم نے اپنی برپور کوشش کی ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ ہر جواز پیش کیا ہر آرگومنٹ پیش کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نہ بڑھانی پڑے کیونکہ تیل کی قیمتیں وہ بڑھانے سے جو ہے وہ لازمی عمر ہے کہ اس سے مہجائی کا جو سہراب آیا ہے یا آنا تھا اس میں عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہماری حکومت اور خاص طور پر پی ای ایم ایل این کی ریڈیشپ جو ہے کسی طور پر بھی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس صورتحال سے دو چھار ہوں اور جو ہے وہ ہم ان کی دو بجرد ہوتا ہے ہم نے یہ بھی سوچا اور ایک سے زائد بار سوچا اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہمیں اس کام کو کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے اور فریش میمیٹ لے جانا چاہیے لیکن صورتحال یہ تھی کہ جو ملکی ایکانومی کی صورتحال ہے اس میں اگر اگلے تین ماہ جو ہے وہ اس ملک کو کیلٹیپل سیٹ اپ کے حوالے کرتے تو پھر بھی یہ صورتحال سامنے آ رہی تھی اور تمام ایکانومیس سے کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفارٹ کر جائے گا یونٹ پانچ سو کا بھی ہو جائے زرداری نواز شریف شوکر ترین کو فرق نہیں پڑتا سراش الحقنی کا ہیلیکاپٹر رکھنے والا سائیکل والے کے مسائل نہیں سمجھ سکتا ملک میں سیاسی جماعتیں نہیں صرف پہرے دار بدلتے ہیں آئی ایم ایف کے کرزے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا ملک کے فیصلے آئی ایم ایف کے بند کمروں میں ہوتے ہیں فواہ چاؤسری نے کہا ملک میں مہگائی کی شہرہ چودہ سال کی بلند ترین سطح پر ہے مہگائی نے سفید پوش میڈل گلاس کی کمر توڑ دی حکمران مکمل ناکام ہو چکے ہیں اس میں سیاسی حصہ کام ضروری ہے حکومت میں شامل ٹولہ اکل کے ناکن لے انتخابات کے بغیر سیاسی حصہ کام ممکن نہیں اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں ملک میں مہگائی کی شہرہ چودہ سال کی بلند ترین سطح پر ہیں فواہ چاؤسری نے کہا مہگائی نے سفید پوش میڈل کلاس کی کمر توڑ دی ہے حکمران مکمل ناکام ہو چکے ہیں ایسے میں سیاسی حصہ کام ضروری ہے حکومت میں شامل ٹولہ اکل کے ناکن لے انتخابات کے بغیر سیاسی حصہ کام ممکن نہیں لاہور کی اعتصاف عدالت نہیں وزیراعظم شہباز شریف کی رمضان چھوگر مل ریفرنس میں مستقل حاصری موفی کا تہریری فیصلہ جاری کر دیا اعتصاف عدالت کے جج محمد ساچت علی ایوان نے تین صفات پر مشتمل حکم دامے میں فیصلہ کہا شہباز شریف دو ہزار اکی سے بقایت کیسی عدالت میں پیش ہوتے رہی ہیں اب شہباز شریف وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں اور آئینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف کا ہر پیشی پر عدالت پیش ہونا مشکل ہے تہریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی غیر موجود کی میٹ ٹرائل میں کوئی رکاوٹ آئیل نہیں ہوگی فیصلے میں جج محمد ساچت علی ایوان نے کہا تمام حقائق اور حالات کے پیش نظر شہباز شریف کی مستقل حاصری موفی کی درخواست منصور کی جاتی ہے تاہم شہباز شریف کا ذاتی حیثیت میں جب پیش ہوا تو عدالت کو درکار ہوگا کہ وہ پیش ہونے کے بابند ہوں لاہور کی اعتصاب عدالت نے رمضان شکر مل ریفرنس میں شہباز شریف کی جانب سے ان کے نمائندے محمد نواز ایڈوکیٹ کو حاصری کے لیے مقرر کر لیا موجودہ حکومت معیشت سنبھالی میں ناکام مہنگائی کے شرعہ میں خطرناک اضافہ فیفاق کی دارہ شماریات نے ہفتہ بار مہنگائی کے عداد و شمار جاری کر دیئے ایک ہفتے میں مہنگائی کے شرعہ تین اشاریہ چھے تین فیصد کا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا مہنگائی کے شرعہ بتیس اشاریہ سفر ایکی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی روہ ہفتے اٹھائیس اشاریہ مہنگی چھے سستی اور ستنہ کی قیمتیں مستحقم رہے بشلی ستائیس اشاریہ آٹھ نو فیصد اور الپی جی ایک اشاریہ ایک پانچ فیصد مہنگی ہوئی ٹامارٹر کے قیمت اکتیس اشاریہ پانچ تین پیاس سات سو آٹھ چھے چائے چار اشاریہ چھے سفر فیصد مہنگی ہوئی ادارہ شماریات کے مطابق انڈے دو اشاریہ پانچ ہے دال ماش دو اشاریہ تین سفر دال چنا دو اشاریہ ایک سات اور دال مم ایک اشاریہ آٹھ تین فیصد مہنگی ہوئی دودھ ایک اشاریہ آٹھ ایک فیصد آلو ایک اشاریہ چھے سات فیصد اور پریڈ ایک اشاریہ پانچ نو فیصد مہنگی ہوگئی چکن چھے اشاریہ آٹھ ایک فیصد کے لیے سفر اشاریہ سات آٹھ فیصد گھیس سفر اشاریہ چار چار فیصد سستا ہوا تحریک انصاف کا آج اسلامباد میں پاور شو پریڈ گراؤنڈ میں تیاریاں مکمل شیرمن پی ٹی آئی عوامی سمندر سے خطاب کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں بڑی سکرینیں لگائی جائیں گے لاہور میں اللہو چوک، مینوار کیٹ، آشیانہ رور، ابو بکر چوک میں سکرینیں لگائی جائیں گے پنچاف کے زمن انتخابات والے حلقوں میں بھی عوام جمع ہوگے فیصلہ بات میں بھی ڈی آف گراؤنڈ اور پشاور میں پردہ باغ پر سکرینیں لگیں گی ملتان میں نواز شہر چوک میں کپتان کا خطاب دکھانے کے انتظامات امپورٹڈ حکومت کے خلاف پریڈ گراؤنڈ میں تاریخی جلزہ ہوگا عمران خان نے کہا راول پنڈی سے پریڈ گراؤنڈ تک ریلی کی قیادت کروں گا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں تاریخ انصاف کا آج اسلامباد میں پاور شو پریڈ گراؤنڈ میں تیاریاں مکمل چیئرمن پی ٹی آئی عوامی سمندر سے خطاب کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں بڑی سکرینیں لگائی جائیں گی لاہور میں اللہو چوک مین مارکیٹ آشیانہ روٹ ابو بکر چوک میں سکرینیں لگائی جائیں گی پنجاب کے زمن انتخابات والے حلقوں میں بھی عوام جمع ہوں گے پیسل آباد میں ڈی گراؤنڈ پشافر میں پردہ باغ میں سکرینیں لگیں گی ملکان میں نوہ شہر چوک میں کپتان کا خطاب دکھانے کے انتظامات امپورٹڈ حکومت کے خلاف پریڈ گراؤنڈ میں تاریخی جلسہ ہوگا عمران خان نے کہا راول پنڈی سے پریڈ گراؤنڈ تک ریلی کی قیادت کروں گا لوڈ شننگ اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا عصد عمر نے کہا کہ حکومت نے ہمارا جلسہ خراب کرنے کی پوری کوشش کی چار دن بیٹھے رہے اور گراؤنڈ ہمارے حوالے نہیں کیا گیا عدالتی فیصلے پر انتظامیہ نے پریڈ گراؤنڈ کو عوام اجتماعات کے لیے مختص کیا باقی کسی جماعت میں حمد نہیں کہ اتنی بڑی گراؤنڈ میں جلسہ کریں شیخ رشید نے کہا راول بینڈی کے حالات جان پوچھ کر خراب کریں ہیں حالات خراب ہونے کی صورت میں ذمہ دار حکومت اور انتظامیہ ہوگی رات کو تین بچے انہوں نے عمران خان کے پوسٹر اور بینر اتارے انہی جگہوں پر عمران خان کے خلاف اکلاف سے گھرے پوسٹر اور سکرینیں لگائے گئیں صبح پانچ بچے ہم نے ان پوسٹر کو اتارا تین افراد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا راول بینڈی میں پچاس سال سے سیاست کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا لال حویلی سے راش شفیق کے حمرار ریلی کے ساتھ اسلام بات پہنچنا ہے انتظامیہ اور پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں کہ یہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے بارے میں پوسٹر بانٹنے کی تحقیقات کی جائیں میں انتہائی ہنگامی بنیاد پر یہ ویڈیو بیان جاری کر رہا ہوں رات تین بجے ہم نے جو عمران خان کے بڑے پوسٹر اور بڑی سکرینیں لگائی تھی انہوں نے سرکاری ٹرکوں پر اتاری یہ ہی نہیں ہوا جب ہم واپس آئے تو چار بجے انہی جگہوں پر عمران خان کے خلاف نازیبہ غیر شاستہ اور اخلاق سے گری ہوئی انہوں نے سکرینیں لگائی ہیں ہم نے ان کو اتارا ہے صبح پانچ ساڑھے پانچ بجے اور تین آدمیوں کو گرفت پکڑ کے ہم نے ساتھ کا بات تھانے کے حوالے کیا ہے یہ ساری انتظامیاں ان سے ملی ہوئی ہیں یہ انہوں نے گنڈے بلائے ہوئے ہیں پولیس نے پیجی آئے کو سی ویو پر سکرینیں لگانے سے روک دیا علی زیدی نے کاز سکرینوں پر عمران خان کا خطاب دکھایا جانا تھا سٹیج بنانے کے لیے آنے والے کنٹینر کو بھی واپس بھیجا جانا تھا سابق وفاقی وزیر علی زیدی اور عمران اسمائل سی ویو پہنچ گئے اب بات کریں گے کرونا کے صورتحال کی تو پاکستان میں کرونا وار میں ایک بار پھر تیزی آنے لگی مصبت کیسز کے شہرہ چار فیصد سے تجاوز بھی کر گئی جبکہ مزید چار افراد جان کی بازیہ گئے قومی دارہ برائیس صحت کے مطابق اسوشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھارہ ہزار تین سو پانچ ٹریس کیے گئے جن میں اٹھارہ سو اٹھارہ افراد میں کرونا کے مصبت کیسز کی تشخیص ہوئی ہے محکمہ صحت کے مطابق ملک میں مصبت کیسز کی شہرہ چار اشاریہ چار سات فیصد تک پہنچ گئی جبکہ ایک سو چھویس افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے ملک پھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس سے مزید چار افراد جان کی بازیہار گئے مزارت صحت نے کرونا کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر نئے ایس او پیس جاری کر دیئے جس میں کہا گیا ہے کہ دفاتر سمیت ہر جگہ بیٹھنے کے دوران سماجی فاصلہ رکھا جائے ترجمان مزارت صحت کے مطابق انسی اوسی نے سرکاری دفاتر کے کرونا ایس او پیس جاری کیے جس کے تحت عبادات اور نمازوں کے دوران بھی سماجی فاصلہ یقینی بنایا جائے جبکہ دفاتر کے داخلی راستوں اور واش رومز میں ہینڈ سانیٹائزر کی موجود کی یقینی بنایا جائے وزارت صحت نے کہا تمام دفاتر اور امارتوں کے داخلی راستوں پر لوگوں کا ٹمپریچر چیک کیا جائے کرونا کی علامت رکھنے والوں کو دفاتر اور امارتوں میں داخل نہ ہونا دیا جائے جبکہ نزلہ زکام اور سانس لینے میں مشکل کی صورت میں کرونا کی تشکیز کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کروایا جائے ترجمان وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ انسی اسی کے طرف سے کرونا سے بچاؤ کے طریقے کار پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزارت صحت نے ہدایت کی ہے کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائے ہاتھ ملانے سے گریس کیا جائے ویکسین یا بوسٹر شارٹ لگوانے کو یقینی بنایا جائے تعلیم بانٹھنے والے درندگی پر اتر آئے پرائیوٹ اکیڈمیز اکوبت خانی پن چکے ہیں دپال پور میں اکیڈمی کے ٹیچر سناولہ کی خاتون سے نازیبہ حرکات خاتون کی منع کرنے پر ٹیچر کا خاتون پر بدترین تشدور ٹیچر نے سٹوڈنٹ کی ماں پر لاہتوں اور گھوسوں سے بار کیے کپڑے بھی پھار دئیے خاتون نے تھانے میں درخواست جمع کراتی پولیس کاروائے سے گریز کرنے لگی پولیس نے ملزم کے خلاف مکتمہ درش کرنے سے انکار کر دیا متاثرہ خاتون کا پولیس سے ٹیچر کو گرفتار کر کے کیفرے گردار تک پہنچانے کا مطالبہ روز نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن پولیس تشدد کرنے والے درندہ ساتھ کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا متاثر خاتون نے خبر نشر کرنے پر روز نیوز کا شکریہ ادا کیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ایڈی سابر سے جی ایڈی سابر بتائے گا آج بلکل یہ خبر تین پہ جو تشدد کرنے کا معاملہ اکارا کے آیا ہے پیش دپالپور میں تو اس پر جب خبر روز نیوز پر نشر ہوئی ہے اس کے بعد ڈی پیو اکارا حسن اقبال نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے مطلقہ تھانے کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ اس جو بندہ ہے جس نے حراسہ کیا اور خاتون پر تشدد کیا اس جلاد سے پر جو ٹیچر اس کو گرفتار کیا جائے جس پر پولیس نے فوری طور پر اس کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کا آگاز بھی کر دیا گیا اور جو مقدمہ درچ کیا گیا ہے وہ خاتون میراج بی بھی جس پر تشدد کیا گیا ہے اس کی مدیت میں درچ کیا گیا ہے جی بہت شکریہ ایڈی صاحبی تفصیلات سے اگاہ کرنے کے اب ٹیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ تعلیم بانٹنے والے درند کی پر اتر آئے پرائیویٹ اکیڈمی اقوبت خانی بن گئی دیپال پور میں اکیڈمی کے ٹیچر سناولہ کی خاتون سے ناصر پہرکاز خاتون کے منع کرنے پر ٹیچر کا خاتون پر بدترین تشدد ٹیچر نے سٹوڈن کے ماں پر لاتوں اور گھوسوں کے بار کیے کپڑے بھی پھار دیئے خاتون نے ٹھانے کی درخواست جمع کرا دی پولیس کاروائی سے گریز کرنے لگے کراچی میں بدترین بشلی بہران کیلیکٹک نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے کراچی کے لیے ایک اور شیڈیل جاری کر دیا جس میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں مسید بڑھا دیا گیا کیلیکٹک کے طرف سے سارفین کو لیے گئے ایس ایم ایس کے مطابق رات کے وقت مستثنہ علاقوں میں کہیں دو گھنٹے تو کہیں تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی مختلف علاقوں میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اب مستثنہ علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی جبکہ رات کے وقت میں بھی بشلی بندش کا سلسلہ جاری رہے گا ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق اب زیادہ چوری والے علاقوں میں اڑھائی گھنٹے چار برکے کم چوری والے علاقوں میں دو گھنٹے اور تین بار مستثنہ علاقوں میں تین سے چھے گھنٹے تک کی بشلی بند کی جائے گی بشلی کی طویل بندش کے باعث شہریوں تاجر کے معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے رات کے وقت میں بشلی بند کر کے شہریوں کی نیتیں بھی خراب کی جاری ہیں وسیرالہ پنچاب کا انتخاب 22 جولائی کو ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ دونوں میتواروں میں تاریخ پر اتفاق ہو گیا آج تک تحریری حکم جاری کیا جائے گا تین ماہ کا بہران تین سیشن میں حل کر دیا گیا چیف شسس پاکستان کریم آگ پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان نے کہا ایمپورٹڈ حکومت نے خود کو گیارہ سو ارب روپے کا این ارو ٹیوٹی دے دیا ہے مجموعی طور پر پیٹرل کے قیمت میں 99 روپے ڈیزل کے قیمت میں 133 روپے کا اصافہ فوا عوام اس کے خلاف ہم آج ہمارے اعتجاج میں شرکت کریں پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ روح سے سستا تیل خریدنے کے بجائے امریکہ کی حکومت تبدیل کرنے کی سازش کے نتیجے میں اقتدار میں آنے والی ایمپورٹڈ حکومت مسلسل عوام پر ناکابل برداش بوجھ ڈال رہی ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ایمپورٹڈ حکومت نے خود کو گیارہ سو بلین روپے کا این ارو ٹو دے دیا ہے مجموعی طور پر پیٹرول کی قیمت میں 99 روپے ڈیزل کی قیمت میں 133 روپے اضافہ ہوا عوام اس کے خلاف کل ہمارے اعتجاج میں شرکت کریں حکومت نے پیٹرولیا مصنوات کے قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت 14 روپے 85 پیسے اضافہ سے 248 روپے 74 پیسے لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 23 پیسے اضافہ کیا گیا نئی قیمت 274 روپے 54 پیسے ہو گئی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے 68 پیسے کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد نئی قیمت 226 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی پاکستان مسلم لکنون کی مقلود حکومت کی طرف سے مسلسل چوتھی مرتبہ پیٹرول یا مسلسلات کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ کر کے عوام کو مہنگائی کی بھٹی میں دھکیل دیا گیا مقلود حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گراتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 85 پیسے کا اضافہ کر دیا جس کے بعد اس کی نئی قیمت 248 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے پیٹرول پر 10 روپے فی لیٹر لیوی آیت کی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 13 روپے 23 پیسے اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی نئی قیمت 274 روپے 54 پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر لیوی آیت کی گئی ہے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے 68 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا اور نئی قیمت 226 روپے 15 پیسے ہو گئی ہے لائٹ ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر لیوی آیت کی گئی ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں 18 روپے 83 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد نئی قیمت 230 روپے 26 پیسے ہو گئی ہے مٹی کے تیل پر 5 فی لیٹر لیوی آیت کی گئی ہے اوکرانی جولائی کے لیے لائٹ ڈیزل پی جی کی قیمت میں اضافہ کا اعلان کر دیا لائٹ ڈیزل پی جی کی فی قیمت میں 1 روپے 67 پیسے فی کلو گرام اضافہ لائٹ ڈیزل پی جی کا 11.8 کلو گرام گھریلو سرنڈر 19 روپے 62 پیسے میں لائٹ ڈیزل پی جی کی 1 کلو گرام کی نئی قیمت 220 روپے 42 پیسے مقرر گھریلو سرنڈر کی نئی قیمت 2600 روپے 97 پیسے مقرر جون میں لائٹ ڈیزل پی جی کا گھریلو سرنڈر 2581 روپے 35 پیسے کا تھا لائٹ ڈیزل پی جی کی فی کلو قیمت میں 1 روپے 67 پیسے کا اضافہ پیٹرولیم اصوات کے قیمتوں میں اضافے کے پیشے نظر پیٹرولیم ڈیلر ایسوسییشن نے 18 جولائی سے ملک بھر میں ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے چیرمن ایسوسییشن نے 4 فیصد منافع بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا چیرمن پیٹرولیم ڈیلر ایسوسییشن عبدالسمی خان نے اپنے بیان میں کہا جب تک مطالبات نہیں مانتے پمس نہیں کھولیں گے اور حکومتی نمائنتوں کو کچھ پتہ ہے نہ ہی کچھ سننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت بھرنے سے ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ موٹر سائیکل والی پریشان ہیں سابق حکومت نے جون تک 4 فیصد منافع بڑھانے کا وعدہ کیا تھا لیکن منافع نہیں بڑھایا گیا عبدالسمی خان نے مطالبہ کیا کہ ہم سب کیا وعدہ پورا کیا جائے وزارت پیٹرولیم کو کہا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں منافع نہ بڑھایا گیا تو سکھ فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ ہماری انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے اور بینک سود 13 فیصد ہو چکا ہے ہم پر ڈیلرز کا بہت پریشر ہے اور اب کوئی فیصلہ بہت ضروری ہے سیالکورٹ میں پیٹرول پرم بند کر دیے گئے شہریوں کو پیٹرول نہ ملنے پر پریشانی کا سامنا شہر اقبال اگواکی اور سمڑھیال ہیڈ مرالا کوٹڑی اور رجوعات کے علاقوں کو غوی پریشانی کا سامنا ہے پسطور قلعہ کلور اور ہڈیانہ ڈسکا موترو بنگوالا زلہ بھر میں شہری زلیل خواہر ہو رہے ہیں بند پیٹرول پمسے عملہ موجود پیٹرول کی فروب بند حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا سماجے کارکون کیسر محمود پیٹرول بن پمس پر شہری زلیل خواہر ہو رہے ہیں ایسا کہنا تھا تاجر راشد حمید کا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ سیال کورٹ میں پیٹرول پمس بند شہریوں کو پیٹرول نہ ملنے پر پریشانی کا سامنا شہری اقبال اکوکی سمبڑیار ہڈیالہ کوٹلی لوارہ بجوات گوہت پور مکینوں کو پریشانی کا سامنا پسور کلہ کلوارہ بڑیانہ ڈسکا موترا بگوالہ زلہ بھر میں شہری زلیل خواہر بند پیٹرول پمس پر عملہ موجود پیٹرول کی فروب بند کرتی گئی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا سماجے کارکون کیسر محمود نے کہا حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کیا بند پیٹرول پمس پر شہری زلیل خواہر ہو گئے وفاقی حکومت نے پیٹرول پمس پر اضافہ سے متعلق نوٹفکیشن جاری کر دیا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ دس فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق یکم اپریل دو ہزار بائیس کو پیٹرول پیٹرول ملازمین کے لیے ہوگا نوٹفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ اضافہ کا مسلحف واج اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے ملازمین پر بھی اتفاق ہوگا پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ یکم جولائی کو ریٹرول ہونے والے ملازمین کے لیے ہوگا ریٹرول ہونے والے ملازمین کے لیے دو ہزار سولہ سے دو ہزار اکیس تک کے اڑاک ختم ہو جائیں گے بھارتی ناصم الامور کی دفتری خارجہ طلبی ترجمان دفتری خارجہ کے مطابق بھارت نے پاکستان کی سفارتی مشن سمیت اسی ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیئے ہیں سفارتی مشن میں ایران ترکی مصر اقوام متحدہ سمیت اہمی دار شامل ہیں بھارتی ناصم الامور کو بتایا گیا ہے کہ یہ پابند یا آدمی قبائد و ثوابت کے خلاف ہیں بھارت فوری طور پر سفارتی مشن کے اکاؤنٹ بند کرنے کے اقدام کو واپس لے بھارت کو بین الاقوام یہ سنو کی پاسداری کرنی چاہیے چیئرمن چیف اف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رسانی ایران کے ساتھ باہمی تاون کو مزید وسط دینی اور فوج راکھتے کو بڑھانی کی ضرورت چیئرمن چیف اف سٹاف کمیٹی جنرل لدیم رسان نے ایران کا دورہ کیا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملقات کی ملقات میں علاقہ سیکیورٹی اور سٹریٹیجک امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی دونوں جانب سے سیکیورٹی اور دفاع تاون کو مزید وسط دینے پر اتفاق کیا گیا آئی اس پیار کے مطابق جنرل لدیم رزا کی ایرانی وزیر دفاع اور چیف اف جنرل سٹاف سمیت ایرانی بحریہ اور فضائیہ کے سربران سے بھی ملقات ہوئی ملقات میں باہمی تاون کو مزید وسط دینے اور فوجی رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا آئی اس پیار کے مطابق ملقات میں انٹرنیشنل بارڈر کو امن اور دوستی کی سرحد بنانے پر زور دیا گیا اس موقع پر ایرانی عزقری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف مسلح فاش کی قربانی وں کو سرحہ سیکیورٹی فورسز آئی اس پیار کے مطابق حلاق دہشت گردوں سے اسلا اور گولہ بارود برامت کر لیا حلاق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں بھی ملوکس تھے میکمن صداد دہشت گردی کا پنجاب میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کاروائیوں کے دورہ نو دہشت گرد گرفتار کر دہشت گردوں کے کبزے سے بارودی مواد اسلا خود کچھ جیکٹ برامت کر لی کاروائی گچھرا والا لاہور سرگودہ ملتان راول پنڈی میں کی گئے گرفتار دہشت گردوں کے خلاف ساتھ مقدمات درش کر لیے ملزمان سے تفتیش چاری ہے اہم انکرفشاد بھی متوقع ہیں ہرمین الشریفین انتظامیہ کے سرپرا عالم شیخ عبد الرحمان السودیس نے کہا کہ میدان ارفات سے حج کا خطبہ پرائراز چوندہ زبانوں میں نشر کیا جائے جو پندرہ کروڑ افراہ تک پہنچ سکے گا ارک میڈیا ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر السودیس نے یہ اعلان انتظامیہ کے عالی عدداروں کی موجود کی میں کرتے بھی بتایا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور علاق کے ذریعے حج کا خطبہ عربی انگریزی فرانسی اردو فارسی روسی چینی بنگالی ترکی ملائی اور تامیل زبانوں میں کیا جائے گا انہوں نے مسید کہا کہ میدان ارفات سے حج کے خطبے کا پرائر سرجمہ پیش کرنے کا پروگرام اپنی نویت کا سب سے بڑا عالمی پروگرام ہے اس کے ذریعے امن سلامتی کی سرزمی سے رواداری اور میانہ رفی کا پیغام چائے گا ڈاکٹر السودیس کا کہنا تھا کہ گزشتہ دس سال زبانوں میں میدان بلوچستان کے آٹھ اسلام بلدیاتی انتخابات کے لئے ری پولنگ کا عمل چاری پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے چاری رہے گی الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن کے سینئر افسران مرکزی کنٹرول روم سے پولنگ کی مانٹرنگ کر رہے ہیں انتخاب وزرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اشلاس ایدالعظافر لاہور سمیت صبح بھر میں صفائی پلان کا تفصیل ایچائز لیا گیا صفائی کی انتظامات کے لئے ایدالعظافر ایک ہزار چھے آسی گاڑیاں فیل میں ہوں گی گزشتہ برس چار سو اسی گاڑیاں ریل میں تھی وزرالہ پنجاب کو بریفنگ علاشی اٹھانے کے لئے تین ہزار پانس سو سولہ پک قرائے پر لیے جئے ریلوے انتظامیہ کا ایدالعظافر تین سپیشل ٹرینی چلانی کا فیصلہ ترجمان ریلوے کے مطابق پہلی اید سپیشل ٹرین آٹ جولائی کو سبو دس مجھے کوئٹا سے بشاور پہنچے گی دوسری اید سپیشل ٹرین آٹ جولائی کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی تیسری اید سپیشل ٹرین تیران جولائی کو لاہور سے کراچی پہنچے گی اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کی پاکستان کرکٹ بوٹ نے مینز کے بعد ویمنز کھلاریوں کی بھی سینٹرل کانٹریک کا اعلان کر دیا سینٹرل کانٹریک میں تین نئی کھلاریوں کو شامل کیا گیا ہے ویمنز سینٹرل کانٹریک برائی تیس اور دو ہزار بائس میں بیس کرکٹ کو شامل کرتے پہ تین کھلاریوں کو پہلی بار کانٹریک کا حصہ دیا گیا نیڈا بسما معروف اور آلیا ریاض سمیس سات کھلاریوں کو کیٹیگری اے میں ترقی دی گئی ہے جبکہ کیٹیگری بی میں انم امین ڈیانہ بیگ اور فاطمہ سنا نشرا سدھو اور امیمہ سحیل شامل ہیں کیٹیگری سی میں آئیشہ نسی منیف علی جویری خان سدھو آمین اور سدھو نواز جبکہ کیٹیگری ڈی میں خلام فاطمہ گلف روسہ ارم جاوید کائنات امتیاز ساتھیہ اقبال صدف شمس اور طوبہ حسن شامل ہیں پاسے رہے کہ طوبہ حسن گلف روسہ اور صدف شمس پہلی مرتبہ بھارتی سپریم کورٹ نے نوپر شرمہ کو غصہ خانہ بیانات پر معافی مانگنے کا حکم دے دیا حدالت نے سابق بیجی پی رہنما پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا غصہ خانہ بیانات نے پورے ملک کو آگ میں جھوک دیا ہے غصہ خانہ بیانات کا معاملہ بھارتی سپریم کورٹ نے نوپر شرمہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا سابق بیجی پی رہنماوں کو قوم سے معافی مانگنے کا حکم دیا جائے سمات کے دوران سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ سابق بیجی پی رہنما کے بیانات نے پورے ملک کو آگ میں جھونک دیا ہے امن و امان کی صورتحال کو بھی شدید خطرات لاکھ ہو گئے ہیں نوپر شرمہ کے غصہ خانہ بیانات پر بھارت کی کئی ریاستوں میں متدد ایف آئی آر بھی کاٹی جا چکی ہیں سابق بیجی پی رکن نے سپریم کورٹ میں دیگر ریاستوں میں درش مقدمات کو دیلی منتقل کرنے کی درخواست ظاہر کی تھی ایران کے شمال مشرق علاقوں میں شدید زلزلے زلزلے سے تین افراد جاہ بائیس سے زیادہ زخمی ہو گئے زلزلے کی شدت 6.1 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے دبائی سمیت عرب ریاستوں میں بھی محسوس کیے گئے زلزلہ ساحلی شہر بندرباز کے قریب آیا اسرائیل میں چار ہونے والی حکومت صرف ایک سال ہی رہ سکی نگران حکومت قائم کر دی گئی نگران کابینہ کے ارکان آج حلف اٹھائیں گے سب دوش وزیراسم نکاسلی پینٹ کا آئندہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان یار لیپیڈ اسرائیل کے نگران وزیراسم ہوں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو مزید آٹھ سو ملین ڈالر کی فوجی امداد دینے کا اعلان کر دیا یوکرین کو دیئے گئے امداد پیکج میں جدید ترین فضائی دفاعی نظام اور دیگر ہتھیار شامل ہیں نیٹو شلاس کے موقع پر صحافیوں سے بات شیط کرتے بھی صدر بائیڈن کا کہنا تھا امریکہ اور نیٹو موالک اس وقت تک یوکرین کی امداد جاری رکھیں گے جب تک یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کو ماسکوں کے ہاتھوں شکست نہیں ہوگی اب خبر شامل کریں گے کاروباری دنیا سے مشرقی پنجاب کشمیر اور خیبر پکتونخوا میں مونسون کا آغاز کر دیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق سندر بلوچستان میں آئندہ تین دن کے دوران موصلہ دھار بارش کی پیش گئی مونسون ہوائیں آج جنوب مشرقی سند اور بلوچستان میں داخل ہوں گی سندر بلوچستان میں موصلہ دھار بارشوں سے نشیبی علاقے زریعہ آنے کا خدشہ ہے ہیدرابار ٹنڈو آلہ بدین اور تھرپار کر عمر کوٹ اردادوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے سندر بلوچستان میں موصلہ دھار بارشوں سے نشیبی علاقے زریعہ آنے کا خدشہ ہے سندر بلوچستان میں موصلہ بارشوں کا امکان اینڈی ایم اے کا لڑچاری متلکہ محکموں کو انتظامات کی ہدایت جاری کر دی شمال مشرقی پنجاب کشمیر خیبر پختون خواہ کے علاقے میں مونسون کا خاص مونسون ہوائیں جنوب مشرقی سندر بلوچستان میں کل داخل ہوں گی دوتا پانچ مختلف علاقے میں شدید ترین موصلہ دھار بارش متوقع ہے سندر ملوچستان کے نشیبی علاقے سریعاب آنے کا خطرہ ہے بارکان صوب سبی پنچکور کوہلو نصیر آباد نگر پارکر میں سیلاب کا اندیشہ ہے تکیانی آنتھی تیز حواؤں کے باعث کمزور انفرسٹرکچر کو نقصان کا اندیشہ ہے متعلقہ وفاقی صوبائز دلی ڈیزاسٹر منیشمنٹ آتھارٹیز کو تیار رہنے کی ہدایت نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے روز نیوز